اسلام علیکم میرا نام صدف سجد حسین شرگوپے ہے میں تیسری جماعت میں پڑھتی ہوں آج کی میرے اس تقریر کا عنوان ہے جشن عید ملاد کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں بارہ ربل اول کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تاریخ میں وہ سب دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کعبے کے بودھ موکے بل گر گئے اور تمام دنیا کے آدشک دے بجھ گئے وہ شما اجالہ جس نے کیا چالیس برستگاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں بارہ ربل اول ہی وہ دن ہے جب صبح سادی کے وقت پورے ہدایے لیے ایک ایسا چراغ جلا جس کی روشنی تا قیامت پوری دنیا میں جگمگائے گی بارہ ربل اول ہی وہ دن ہے جب ہماری پیرنبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان لازوال پر چوجویں کا چام بن کر چمکے تو جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اس دن میری پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا سردے کو تقدس مل گیا بے سہاروں کو سہارا مل گیا بے قراروں کو قرار مل گیا آشکوں کو محبوب مل گیا بے سبروں کو سبر مل گیا آسیوں کو اکرام مل گیا مکتیکیوں کو اینام مل گیا بھرکے میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ میری پیرنبی صلی اللہ کو آلے وسلم کے آنے سے نبیوں کو عیمہ مل گیا امت کو شریعت مل گئی انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا سکھیوں کو سخاوت مل گئی ولیوں کو ولایت مل گئی مظلوموں کو حمایت مل گئی قلاموں کو حکومت مل گئی بارہ رب اللہ اول میرے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن ہے بعض زانی شور کرتے ہیں کہ آپ کو نبوت چالیس سال کی عبن میں ملی لیکن نبی برائی نہیں جاتے نبی پیدا ہوتے ہیں اس دن کسی نے کہا رسول آئے کسی نے کہا نبی آئے بلکہ میں یوں کہوں گی کہ صرف رسول نہیں آئے ختم نبوت کی تنویر آئی دنیا کی تقدیر آئی بلکہ خالی کی ایک عائلات کی تصویر آئی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستکیری کی سلام اس پر کہ جس کے بادشاہی میں پکیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچونا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کر آوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو سچائی کی کھاتے دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو فرشے کھاپ پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موٹی وکھیرے ہیں سلام اس پر گروہ کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں ساری دنیا اچھوں کو اپنا بناتی ہے مگر گروہ کو اپنا کوئی نہیں بناتا لیکن میرے پیانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو اپنا بنا کے دکھایا رشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے دشاہ پناکی گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی یہ میرے پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم